دین رات ہماری تیاری چل رہی ہے کبھی ہم سیٹس بنا رہے ہیں کبھی ٹین ٹاپکس کر رہے ہیں ساتھ ہی اپنے اسطر پر بھی جسے جس روپ میں سمجھ میں آ رہا ہے اپنی تیاری کو کنسولیڈیٹ کرنے میں لگا ہے ایسی میں اگر آج آپ کا یہ اگزام ہو جائے آج ٹوڈے تو یہ من میں سوال آتا ہے کہ آج ہمارا کیا پرفارمنس ہوگا اگر آج بی بی ایسی کے چونسٹھویں کے اگزام ہو جائے تو ہمارا پرفارمنس کیا ہوگا ایک سوال من میں آتا ہے تو اس کا سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ ترسٹھویں بی پی ایسی کے پرشنوں کو دیکھا جائے اور سمجھا جائے کہ یہ پرشنے ہم جس پیٹرن پر تیاری کر رہے ہیں جن بک سے تیاری کر رہے ہیں کیا ان سے کوئیسٹنز لڑے بھی رہے ہیں اسی کا آج پچیس کوئیسٹنز ہم نے اٹھایا ہے سیٹ بی کا یہ پچیس کوئیسٹنز بلکل حیفز آڈلی کہیں سے کوئی کالکولیشن نہیں پچیسٹاپ کے کوششن سیٹ بی کے ہم نے اٹھایا ہے یہ پتا کرنے کے لیے کہ دیکھتے ہیں کہ آج کے دن اگر یہ اگزام ہوتے تو ہمارے سٹوڈنز جی ایس ماسٹر کے جی ایس ماسٹر سموں کے اس پریوار کے سٹوڈنز کس طرح کے پرفارمنسز دیتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں پہلے کوششنز کو اور اس کے بعد انالیسز کرتے ہیں سب ہی پچیس کوششنز کا سوامی سہجانن سرستی نے ایک پترکہ کا پرکاشن کیا جس کا نام تھا دیکھیں پہلا ہی کوششن آپ کا ٹیسٹ لینے والا تھا یہ کوششن جو بھی بیہار کے سپیشلائزڈ بکس آپ پڑھ رہے ہیں یا مارکٹ میں اُقلبد ہیں اس میں اس کے آنسر نہیں ہے اس کا آنسر ہنکار ہے سوامی سہجانن سرستی کی جو سنستہ تھی کسان سبھا اس کا یہ موت پیس تھا مک پتر تھا لیکن کسی بھی بک میں جو پوپولر بکس ہیں مارکٹ کے اس میں اس کے آنسر نہیں دے ہوئے ہیں یہ نٹ سے ہم نے اس کے آنسر نکالے مطلب یہ ہے کہ یہ پہلا کوششن ٹاف تھا حالکہ یہ کسان سبھا کا مک پتر تھا اس کی چرچہ بکس میں ہونی چاہیے کچھ بکس میں ہوگی لیکن جو لوگ پریے بکس ہیں مارکٹ میں ابھی آپ کے سامنے اس میں اس کے آنسر نہیں ہے کسان سبھا کی بڑی چرچہ ہے لیکن کہیں پر یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ ہونکار اس کا مک پتر تھا نیکسٹ آئیے پٹنام 1913 میں انوشیلن سمیتی کی ایک شاکھا کی اس تھاپنا کس نے کی دیکھیں انوشیلن سمیتی بہت مہتپون قرآن تکاری سنسطہ ہے ہم لوگوں نے ریولیشنری مومنٹ کیا ہے اس میں ابھیناو بھارت مہاراشتھ کا اور انوشیلن سمیتی بینگول کا 1902 میں اور 1904 میں یہ دونوں سنسطہیں بڑی مہتپون سنسطہیں تھی اس نے قرآن تکاری مومنٹ کو بھارت میں بہت زبردد دھنگ سے آگے بڑھایا اس میں بنگال کی ایک شاکھا چونکہ بنگال بیہار کا پارٹ تھا تو سچ انسان نیال نے پٹنامہ اس کی ایک اس کا ایک برانچ اس کی ایک شاکھا ستابد کی تھی اس وقت ٹکے گھوش بیہار نیشنل کالج ان سبھی جگہوں کے جو شکشن سنسطہ ہیں اس کے اسٹوئنٹس کے سجد سے ہوا کرتے تھے تو یہ ایک آسان کوشن تھا قرآن میں پیج نمبر نائنٹی ایٹ پہ یہ صاف شبدوں میں لکھا ہوا ہے اور دوسرے بکس میں بھی سادارانتہ یہ مل جائے گا یہ کوشن بننے والا تھا انٹریسٹنگلی آج جو ہم نے آپ کو ٹین ٹاپکس دیا ہے اس میں سوہدیشی مومنٹ بیہار میں اور بیہار میں قرآن تکاری آندولن یہ ٹاپک ہے آج آپ اگر پڑھیں گے تو یہ پیج نمبر نائنٹی ایٹ پہ جو بیہار سپیشیل ہے قرآن کا اس میں آپ کو دکھ جائے گا انہیں سو بائیس تائیس میں مونگیر میں کسان سبح کا گٹھن کس نے کیا دیکھیں یہ کوشن آسان کوشن تھا آپ کسان سبح ہم لوگ ویسے بھی پڑھیں گے بیہار میں کسان سبح بہت ہی پربھاوی کسانوں کی سمسیہ ہے وہ بہت ہی زبردست ڈنگ سے اٹھایا سوامی سہی جان سرستی نے اور کچھ بیہاری نیتاؤں نے بھی اس موومنٹ کو آگے بڑھایا یہ بڑا فلوریشنگ موومنٹ تھا بیہار میں کافی پربھاوی تھا تو یہ ایک آسان کوشن تھا انہیں سو بائیس تیس میں کسان سبح آپ کسی بھی بک سے پڑھیں گے تو یہ پہلا ہی لائن مل جائے گا شاہ محمد زبیر اس کے ادھیکش تھے اور اس کے سچیو تھے شرکشن سنگھ تو یہ ایک آسان کوشن تھا یہ آپشن اس کا آنسر ہو جائے گا لیکن یہ بننے والا تھا نیکسٹ کوشن آگیے 1934 میں بنی بیہار سوشلسٹ پارٹی کے سچیو کون تھے یہ کوشن بھی آسان کوشن ہے جب آپ بیہار کے سندر میں پڑھیں گے تو بیہار سوشلسٹ پارٹی ایک امپورٹنٹ سنسطہ ہے اسے ہر کوئی پڑھے گا ہم لوگ بھی آگے اسے ٹاپکس اب یہ ہمارا بچا ہوا ہے ہم لوگ کریں گے یہ ایک آسان کوشن تھا جب کشن آرین سچیو تھے اور اچاری نرند دیویس کے ادھیکشتے آسان کوشن تھا بننے والا تھا بلکل آپ دیان رکھیں آپ اسے بنائیں گے نیکسٹ آئیے بیہار سے سمویدھان سبحہ کے پانچمہ کوشن بیہار سے سمویدھان سبحہ کے صدس کون تھے سمویدھان سبحہ ایک بہت ہی مہاتپون سنسطہ ہے آپ آج ہی نوٹ کر لیں کہ کنسٹوئنٹ اسیمبلی یعنی سمویدھان سبحہ کو آپ آج اب پڑھیں انیس سو چھالیس میں کیابرنٹ مشن پلان کی تحت سمویدھان سبحہ یعنی دیش کا سمویدھان بنانے والی سنسطہ اس میں کئی ساری کمیٹیاں بنی کئی سارے لوگ اس میں شامل تھے تو الگ الگ کمیٹیوں میں بہت سارے لوگ اس میں ممبرز تھے تو اس میں بیہار سے کہہ رہا ہے تو رائندر پرشاہ جگیون رام اس میں بوت ہوگا یہ آپشن ہو جائے گا یہ کوشن تھوڑا سا ٹف تھا لیکن بننے والا تھا نیکسٹ آئیے چھٹا کوشن یہ کہہ رہا ہے کہ بیہار میں انہوں نے سیتیس میں گٹھت پر تھم جو منتری منڈل تھا اس کا نیتر تو کس نے کیا یہ کوشن تو احسان تھا لیکن یہ کوشن کنفیوزنگ ہے کافی لوگوں نے اسے شریعہ کشن سنگھ مارا ہوگا آپ بھی شاید اس ابھی ایک سیتزام کو دیتے تو شریعہ کشن سنگھ مانتے چونکہ بہت سارے جی کے بک میں شریعہ کشن سنگھ سیدھے طور پر لکھا ہوا ہے کہ بیہار کے پہلے مکمندری لیکن یاد رکھیں 1937 کا چناؤں ہمیں پڑھنا ہے یہ آپ ابھی نوٹ کر لیں ٹائم اگر ملتا ہے تو 1937 کا چناؤں سوی نیوہ اگر گیاندورن کے بعد آپ جب بیہار 173 سنگرام بھارت کا پڑھ رہے ہیں جس بک میں دیا ہوا ہے تو سوی نیوہ اگر گیاندورن کے بعد 1937 کا چناؤں والا سندر اب آپ کو دکھائی دے گا کتاب میں اسے آپ کو پڑھنا چاہیے 1935 کے ایکٹ کے تحت بھارت کے کئی راجوں میں پرانتی چناؤں ہوئے اس میں بیہار میں بھی چناؤں ہوا 37 میں یہاں گورنمنٹ بنی لیکن انٹرسٹنگلی شریعہ کشن سنگھ کو دعوت دیا گیا کہ آپ سرکار بنائیں لیکن یہاں کے گورنر کو یہ کہا شریعہ کشن سنگھ نے کہ آپ ہمیں پوری چھوٹ دیں گے تب ہی ہم منتری منڈل گھٹیت کریں گے گورنر نے بیہار کے کوئی آشوہ سن نہیں دیا شریعہ کشن سنگھ نے سرکار بنانے سے انکار کر دیا نتیجہ انڈیپنڈنٹ پارٹی کے محمد یونوس نے اوستھائی سرکار بنائی تو یہاں پر تو پہلا مکمتری ہو جائے گا محمد یونوس تو یہ کوششن چھکانے والا تھا تھوڑا آپ کو کنفیوز کرانے والا تھا شریعہ کشن سنگھ نام کے کارن کئی لوگوں نے اسے شریعہ کشن سنگھ مارا ہوگا تب یہاں پر یہ کوششن غلط ہونے کی سنبھاونا تھی نیکسٹ آئیو یہ دراصل آپ اگر دیکھیں گے تو کرون میں پیج نمبر ون فورٹین پہ ایک سو چودہ نمبر پہ کرون میں یہ کوششن کا آنسر سیدھے طور پر دیا ہوا ہے بیہار اسپیشل کا جو کرون ہے اس میں اور بھی دوسرے بیہار کے بک میں بھی ہوگا ابھی ہمارا جو پیج نمبر ہمیں یاد ہے تو ہم نے آپ کو بتا دیا نیکسٹ آئیو راجندہ پرشاد نے کسے پاکستان کا جنم داتا مانا یہ کوششن بہت ٹاف تھا یہ کوششن کسی بھی بک میں نہیں ہے سادھارنت ہے جو پوپولر بکس ہیں اس میں اس کے آنسر نہیں ہے یہ ایک کنسپٹ ہے کہ یہاں پر نہ تو جن نہ آنسر ہوگا اور نہ ہی جو اس میں آپشن دیا ہوا اس حساب سے ماؤنٹ بیٹن آپ آپشن کو یہاں پر دیکھ لیں نہ عدیتر لوگوں نے یا تو ماؤنٹ بیٹن مارا ہوگا یا جن نہ کو مارا ہوگا یہ کوششن ٹاف کوششن تھا یہ کنسپٹ بیزڈ ہے اس کا آنسر ہے مینٹو کیوں کیوں کہ اس کنسپٹ کے حساب سے درہنسر 1909 میں 1909 میں ماؤرلے مینٹو سدھار آیا اس میں پہلی بار مسلم لیگ کے کہنے پر مسلمانوں کے لیے الگ سے سیپریٹ الیکٹریٹ پھر تک نرواچن کی ویوستہ کی گئی مطلب مسلم مسلم کو چونے گا اس طرح کی ویوستہ تو یہ پہلی پہلا ایسا تھا جس میں مسلم اپیزمنٹ پولیسی اپنائی گئی انگریزوں کے دورہ تو کنسپٹ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہیں سے شروع ہوا کہ انگریزوں کی جو ڈیوارڈن رول کی پولیسی تھی اس کے تحت تو یہاں پر اس کا آنسر ہو جائے گا مورلے مورلے سچیو تھے بھارت سچیو اور مینٹو تھے بھارت کے وائسور آئیں تو یہاں پر مینٹو دیا ہوا ہے اس کا آنسر ہو جائے گا مینٹو یہ دھیان رکھیں یہاں پر آنسر مینٹو ہوگا یہ کنسپٹ بیسٹ یہ کوششن تھا یہ کوششن ہم مانیں گے ٹاف تھا مطلب کنفیوز کرانے والا اور نہیں بننے والا پٹنا لون کا گانی میدان کے روپ میں نام کرن کب کیا گیا یہ بہت ٹاف کوششن تھا کوئی نہیں جانتا ادھکتر بکس میں بیہار کے سپیشل آئیٹ بک میں تو سوال ہی نہیں پرشنی نہیں اڑتا کہ اس طرح کے پرشنوں کے آنسر مل جائیں گے تو یہ کوششن دراصل بہت ٹاف تھا یہ بننے والا نہیں تھا مطلب یا تو آپ انداز لگاتے ہٹن ٹرائل کرتے لیکن یہ کوئی پڑھ کر کوئی بکس میں ویواز یا کرون یا کی بی سی نینو یا امتیاز احمد اس طرح کے کسی بھی بک میں اس کی چرچا ہی نہیں ہے ہاں کسی دوسری بک میں ہوگی تو ہوگی لیکن یہ بہت ریئر کوششن تھا اس کے انصار ادھک تر لوگ نہیں جانتے ہیں ایکسپشنل اس کو چھوڑ کر تو یہ کوششن ایک ٹاف کوششن تھا انہیں سوالتالیس میں اس کا نام پڑھا گانی میدان جب مہاتمہ گاندی کی ہتھیا ہوئی اس کے بعد ان کے ایک طرح سے سممان میں اس کا نام گانی میدان پڑھا پہلے اس کا نام پٹنا لون تھا تو یہ ایک ٹاف کوششن تھا یہ ہم کہیں گے کہ نہیں بننے والا تھا نیکسٹ کوششن آئیے بومبی پریسیڈنسی اسوسییشن کی استھاپنا کس نے کی تھی یہ ایک آسان کوششن ہے چونکہ ہم لوگ جب آدھونی بھارت کی سنستاؤں کے بارے میں کر رہے ہیں ہم لوگ نے پچھلے دنوں ہی کیا لینڈھولڈر سوسائیٹی ایسے کئی سہنس تھا ہیں برہم سماج آرے سماج اسٹ انڈیا اسوسیشن بومبی پریسیڈنسی اسوسیشن یہ سب ہمیں کرنا ہے اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو ہم لوگ اسے کریں گے یہ ہمارے ایجنڈا میں ہے یہ ایک آسان کوششن تھا فیض شامیتہ کیٹی تیلنگ بدردین تیب جی تینوں نے مل کر اٹھ سو پچاسی میں اس کے اسٹاپ نے کی تھی ان تینوں کو بومبی کے ٹرائی ٹرائی آف بومبی بھی کہتے تھے تو یہ ایک آسان کوششن تھا بننے والا تھا نیکسٹ آجی دیکھتے ہیں ایمپیریل کیجٹ کوٹس مطلب یہ کہ یہ کوششن تیف کوششن تھا یہ کوششن آسانی سے بننے والا نہیں تھا اگر ایک اور تیف کوششن آگیا بہت تیف بہت کم لوگ جانتے ہیں اس پرشن کے آنسر ایمپیریل یہ دراصل راجے رجوانوں کے بچوں کو سینک ملیٹری اسکولنگ یعنی سینک سکول ٹائپ کا یہ تھا لیکن راجے رجوانوں کا یہ کرزن کے ٹیم میں انہیں سو چار کے آس پاس یہ اسٹھاپیت ہوا تھا جس میں راجے رجوانوں کے بچوں کو سینک سکول کے روپ میں سینک شکشہ دی جاتی تھی ایمپیریل کیریٹ کوٹس تو یہ بہت سٹاپ تھا اگین نیکسٹ آئیے بنگالوی باجن کی گھوچنا کی گئی یہ ایک آسان کوشن تھا ہم لوگوں میں سے عدیتر لوگ جان رہے ہیں انہیس جولائی انسی آٹی میں تو بیس جولائی دیا ہوا ہے لیکن انہیس جولائی یہاں پر ہے انہیس بیس دونوں چلتا ہے تو انہیس جولائی یہاں پر یہ ایک آسان کوشن تھا نیکسٹ آئیے دھنگڑا نے 1909 میں لندن میں کرزنوائلی کی ہتھیا کی تھی جو بھارت سچیو انڈیا سیکریٹری انڈیا سیکریٹری کے سلاحکار تھے اور بھارت میں رہ کر انہوں نے بہت سارے ککرم کیے تھے تو انگریز ادھکاری تھے اور بدن لال دھنگڑا لندن پہنچے لندن میں انڈیا ہوس میں رہ کر کر کے کرانتیکاری مومنٹ کے ایک میمبر تھے انہوں نے لندن میں اگری کو کریں گے جس میں اس طرح کا مرڈر یا ریولیشنری مومنٹ سامنے آتا ہے نیکسٹ آئیے بار اہما کوششن یہ کوششن بھارتی اچھا یک تھی یعنی انڈیا ہائی کمیشن کب کریٹ ہوا یہ بھی ایک ٹیف کوششن تھا دیکھیں گورنمنٹ اوپ انڈیا ایکٹ کے بارے میں یہاں پہ دیا ہوا ہے یہ پورا ٹاپک جیتنے بھی ایکٹس ہیں جو قانون ہیں سب ویدھان بننے سے پہلے اگریزوں کی ٹائم کے انہیں ہم لوگ ایک سیریز میں کریں گے گورنر جنرل جیسے ہم لوگوں نے کیا ہے یہ کوششن کہہ رہا ہے کہ انڈیا ہائی کمیشن کس ایکٹ میں اسطابعت ہوا یہ بہت ٹاپ کوششن تھا یہ teach yourself میں آسانی سے ہمیں ملا جو بیہار میں گریجویشن میں بوکس چلتی ہے teach yourself اس میں یہ کوششن ملا چونکہ آپ یہ سادھارن جو لوگ پر یہ بوکس ہیں اس میں یہ نہیں ہے تو یہ بھی ایک ٹاپ کوششن تھا آج اگر آپ ایکزام دیتے نیکسٹ آئیے 1929 کے ایکٹ کے تحت یہ ہائی کمیشن بنا تھا نیکسٹ آئیے چودہ نمبر بارتی راشتی کانگریس نے کس گول میں سمیلن میں بھاگ نہیں لیا یہ ایک آسان کوششن تھا تین گول میں سمیلن ہوئے رون ٹیبل کانفرنس اس میں صرف دوسرے میں کانگریس نے بھاگ لیا تھا تو یہ بننے والا کوششن تھا ہم لوگ سبھی آسانی سے اس سے بنائیں گے رون ٹیبل کانفرنس ہم لوگوں نے کیا ہے نیکسٹ آئیے پندرہ ہمہا کوششن مہاتما گاندھی نے دیان سے آپ دیکھیں مہاتما گاندھی نے بارتی راشتے کانگریس سے کسا دیویشن کیا دیکھتا کی تھی یہ ایک آسان کوششن تھا انہی سے چوبیس میں یہ آسانی سے بننے والا کوششن تھا مہاتما گاندھی نے ایک ہی کانگریس کے دیویشن کے دیکھتا کی انہی سے چوبیس میں تو یہ آسان کوششن تھا آپ بھی اسے بنائیں گے اگر آپ کو ہم پھر ہوم بک دے رہے ہیں آپ کو لوسینٹ کرون سب میں ہے جتنے بھی دیویشن ہوئے ہیں دونوں بکس میں ملے ہوئے ہیں تو ایمپورٹنٹ کانگریس کے دیویشن اور اس کے دیکھتا کس نے کی کس سال میں ہوا یہ یاد کرنا ہے سمباب ہو تو اسے آپ کل کر لیں سولیما کوششن ان میں سے کون کیابینت مشن کا سجست نہیں تھا یہ بھی آسان کوششن ہے ابھی ہم لوگ نے پچھلے دنوں کرپس اور کیابینت مشن کیا ہے تو ویویل نہیں تھے الیکسینڈر پیسک لورینس اور کرپس تین تھے ویویل نہیں تھے تو یہ آسان کوششن ہم مانیں گے یہ سے ہم لوگ definitely بناتے ہیں نیکسٹ آئیے نو اور نیور سترے نمبر کوششن آپ دیکھیں یہ نو اور نیور نام سے کس نے پیمفلٹ چھپوایا یہ کوششن تھوڑا سا ٹاف تھا ہم کہیں گے کہ تھوڑا ٹاف تھا ابھی کے حساب سے یہ کوششن ٹاف تھا آپ کے لئے لیکن آپ بتا دیتے ہیں کہ کرون میں یہ دیا ہوا ہے جہاں پر مسلم لیگ سے سمبندت باتیں ہیں 1933 کی یہ بات ہے چودری رحمت علی یہ کیمبریج انیورسٹری کا اسٹوئنٹ تھا اور اس نے ایک پیمفلٹ ایک پرچہ بانٹا جس میں اس نے کہا کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں تو یہ ہم لوگ جو مسلم لیگ سے سمبندت جو گھٹنا کرم پڑھیں گے اس میں یہ دیا ہوا ہے یہ یہ ہے مل جاتا ہے لیکن یہ TRT میں بھی سیدھے شبد میں دیا ہوا ہے اور نہ ہی دوسرے بکس میں no or never شبد دیا ہوا ہے سندر بس کا دیا ہوا ہے لیکن یہ شبد no or never پیمفلٹ بارٹا اس نام سے یہ شبد نہیں دیا ہوا ہے لیکن Tata McGrawheel میں ہے Crown میں ہے اور بھی بکس میں ہوگا کچھ اور بکس میں لیکن کچھ بکس میں نہیں بھی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ تیف کوشن تھا لیکن یہ بننے والا کوشن تھا ساتھی پرسا کو کس نے غیر قانونی گوشت کیا یہ کوشن بھی آسان ہے یہ بلکل سیٹھ میں بنانے والا کوشن ہے 18-19 میں ویلیم بینٹک نے ایکٹ 17 کے دورہ اسے پرتبہ دید کیا تو یہ کوشن آسان تھا پنجاب بھومی ہستانترن ادینیم یعنی پنجاب لینڈ ایلی نیشن ایکٹ ہم کہیں گے کہ یہ ایک تیف کوشن تھا ابھی جس ڈنگ سے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں ویسے لوگوں کو چھوڑ کر جو ڈیپ کافی پڑھے ہوتا رہے ہیں پرانے سٹوئنٹ ہیں لیکن جو نئے سٹوئنٹ ہیں ان کے لیے یہ ایک تیف کوشن تھا 19-19 میں یہ لائنڈ ایلی نیشن ایکٹ آیا ہے بھومی ہستانترن ادینیم ٹاٹا میک روہل میں یہ دیا ہوا ہے کرون میں نہیں ہے اور جو ہم لوگ بکس پڑھ رہے ہیں اس میں یہ نہیں ہے لوسینٹ میں بھی نہیں ہے لیکن یہ مل جاتا ہے دوسرے بکس میں آسانی سے یہ دیا ہوا ہے چونکہ جو بارتی کرشید سمباندیت گھٹنا کریم ہے اس میں یہ مل جاتا پرشن لیکن ہم کہیں گے کہ یہ ایک تھوڑا سا ٹاف کوشن تھا اور ابھی کہیں ساپ سے یہ ٹاف شرینی میں رکھا جائے گا نیکسٹ آئیے راج ویبھا کی ادھیاکشتہ کس نے کی تھی یہ کوشن تو بننے والا تھا چونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ سادار پٹیل راجیوں کے ماملوں کے منتری تھے گری منتری تھے تو یہ کوشن بننے والا تھا نیکسٹ آئیے کیس نمبر کوشن اب پانچ کوشن جو ہیں وہ میتھمیٹکس کے کوشن ہیں دیکھئے کئی لوگ بولتے ہیں کہ میتھمیٹکس سے کوشن کیسے ہوتے ہیں اسے ہم کیسے بنائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں ایک سنکھیا کو تین سو بیالیس سے بھاگ دینے پر شیش پھل سنیت آلیس بچتا ہے یادی اسی سنکھیا کو نیت سے بھاگ دیں تو شیش پھل کیا بچے گا اب اس سے آپ انداز لگا سکتے ہیں سمپلیفیکیشن ہے سادار ہے لیکن آپ بنانے جب آپ بیٹھیں گے جو میتھ نہیں بناتے ہیں ان کے لیے یہ تھوڑا سا ٹاف ہے حالانکہ یہ یہ بلکل آسان کوشن ہے بننے والا ہے ان کے لیے جو میتھمیٹکس بناتے ہیں لیکن جو میتھمیٹکس کو لے کر جنہیں الرجی ہے پریشانی ہوتی ہے ان کے لیے جب آپ بنانے بیٹھیں گے تو یہ دو تین منٹ لے لے گا یہ کوشن حالانکہ یہ بننے والا ہے نیکسٹ آئیے ایک ویکتی اپنی آئے کہا چھا ساڑھے چھا سٹھ پرسنٹ چھا سٹھ پرنک دو بھائی تین پرسنٹ خرچ کرتا ہے اور بارے سو مہینہ بچا لیتا ہے یہ کوشن بننے والا ہے یہ آسانی سے بننے والا ہے خرچہ ایک سمان کر آپ اسے آسانی سے بنا سکتے ہیں ہم کہیں گے کہ یہ تھوڑا سا میٹھ کا جو پریکٹس کرنے والے ہیں وہ اسے بنا لیں گے اور ایکسپرٹس تو ڈیفنیٹلی آسانی سے ایک مطلب دس سکنڈ میں یہ کوشن بنا لیں گے یہ بننے والا کوشن ہے میٹھمیٹکس کا دوسرا یہ ایک ویکتی کسی ایک وستو ایک نشن دام پر بیش کر بیس پسچ اللہ کماتا ہے یا دیئے اسے دھگنے دام پر بیشتا ہو تو لاب کا کیا رہا ہے پروفیٹ اینڈ لاؤس کا یہ کوشن ہے یہ کوشن بھی بننے والا ہے لیکن جو میٹھمیٹکس میں کمزور ہیں ان کے لیے یہاں پر سمسیہ ہوگی لیکن یہ کوشن بننے والا ہے ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ٹاف کوشن ہے لیکن ٹاف ان کے لیے ہے جن کا میٹھمیٹکس کمزور ہے نیکسٹ آئیے دس مہیلہیں کسی کام کو سات دن میں کرتی ہیں اسی کام کو دس بچے چودہ دن میں پھر پانچ مہیلہ دس بچے اس کام کو کسنے دن میں کریں گے وارک ان ٹائم کا یہ کوشن ہے یہ کوشن بننے والا ہے لیکن ان کے لیے جو میٹھمیٹکس بناتے ہیں یہ کوشن ان کے لیے جو میٹھمیٹکس بناتے ہیں لیکن یہ کوشن ٹائم لے گا جن کا میٹھمیٹکس کمزور ہے تو یہاں پر ہم بولیں گے کہ یہ کوشن ان کے لیے فسانے والا ہے ٹاف ہے ہاں جو میٹھمیٹکس بناتے ہیں ان کے لئے یہ آسان پرشن ہے تو یہ کیٹیگری آپ سمجھ لیں اگر آپ کو ماتمیٹک میں سمجھ سے آتی ہے تو پھر یہ کوشن نہیں بننے والا ہے یہ ٹائم لینے والا ہے اسکپ کر جائیں اس لئے کہ اگر بنانے میں آپ فس جائیں گے تو ٹائم لگ جائے گا تو اسے اسکپ کرنا ہوگا مطلب ہٹن ٹرائل آپ کو کر کے نکل جانا ہوگا نیکسٹ آئیے یہ گیارہ نبی کے بیش کتنی سنکھائیں ہیں جو ساتھ سے بھاگ ہوں گے یہ کوشن بھی ہم کہیں گے جو میتھمیٹس جن کا کمزور ہے انہیں فس آئے گا نہیں بنے گا حالکہ یہ ایک آسان کوشن ہے یہ آسان کوشن ہے اس طرح کے ٹرکس پر بن جاتے ہیں یہ سب ٹریکی کوشن ہے دس سیکنڈز میں بن جاتے ہیں لیکن ان کے لئے جو میتھمیٹس بناتے ہیں جن کا میتھمیٹس کمزور ہے ان کے لئے یہ کوشن پھر سمجھ سے کھڑی کرے گا چونکہ یہ کسی پروفیٹ اور لاؤس یہ پرسنٹیج سے نہیں بنے گا یہ ٹریکی کوشن ہے فارمولی سے بنتا ہے تو یہ کوشن ہم کہیں گے ان کے لئے ٹاف ہے نیکسٹ آئیے لاؤسٹ کوشن ایک ویکتی اس تھیر پانی میں اتنا کلومیٹر گھنٹہ سے نوکان چلا رہا ہے اور اتنے اس میں جا رہا ہے یہ بورٹس ہیں اسٹریمز پہ یہ کوشن ہے یہ کوشن کمزور جن کا میتھمیٹس ہاں ان کے لئے یہ نہیں بنے گا ان کے لئے سمجھے ہیں کھڑے کرے گا میں آیا ہے اگر اس کا انالیسز کیا جائے تو کیا سمجھ میں آیا ہے ہم اسے کہیں گے کہ اس میں لگ بھگ سات سے آٹھ کوشنز ٹاف نکل آئے پچیس کوشن مطلب یہ کہ اس طرح کے کوشنز سے آپ کا پالا پڑے گا میتھ کے اس میں چونکہ پانچ کوشنز میتھمیٹکس کے آگئے اس لئے تھوڑا سے یہاں پر ٹاف سیکشن زیادہ ہو گیا آپ اسے سوچ کر ڈر نہیں جائیں چونکہ میتھ کے پورے پانچ کوشنز آگئے اور میتھ کے کوشنز دیفنیٹی ان کے لئے جو میتھ جن کا کمزور ہے وہاں پر سمسائیں کھڑی کر رہا ہیں تو یہاں پر ہم کہیں گے all together چار سے پانچ کوشنز بہت ٹاف تھے جنرل میں اور میتھ کا اگر ملا لیا جائے تو سات کوشن لگ بھگ ایسے تھے کوشنز جو ٹاف ہے بہت ٹاف تھے اور باقی کوشنز بننے والے تھے تو لگ بھگ ہم کہیں گے پندرہ سے سترہ کوشنز اس میں بننے والے تھے اور سات سے آٹھ کوشنز ٹاف تھے جو ابھی آپ جو تیاری کر رہے ہیں اس میں سات سے آٹھ کوشنز اس میں آپ کو پھنسائے گا تو تیاری ہمیں اسی ڈھنگ سے کرنی ہے یہ آئی اوپنی ہے آپ کو سمجھ لینا ہے کہ کس طرح کے پرشنوں سے آپ کا پالا پڑے گا تو اس طرح سے ہم لوگ ریویو کرتے رہیں گے اور یہ پتا کریں گے کہ ہماری تیاری کا جو پیٹرن ہے وہ ہمیں یا ہماری نیا کو کس طرح سے پار لگائے گا تو یہ آئی اوپنیگ ہے انالیسیس ہم خود کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے پرشنہ آ رہے ہیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے ٹیک کیا